ہائی گائز ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ ایسے آپ لوگ میں ابھی اکتم بڑیا ہوں آج کے بلوگ کے شروعات ہو رہی ہے میری سب سے فیوریٹیس سے جو مجھے سردیو میں کھانا بہت بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ہے انڈرے جو کی کولت کے بنایا جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک رات پہلے میں نے ان کو سو کر کے رکھ دیا تھا اور اگلے دن ماننگ میں اس کو ایسے سلوٹے پہ پیسا اور اس پار میں یہ پورا جو پروسیزر ہے وہ اکیلے کرنے والی ہو ابھی تک میں نے ممی کو کافی ٹائم کرتے دیکھا ہے بھٹ اب میرا من تھا کہ نہیں اب میں خود سیکھوں گی پورا اور یہاں پہ یہ سب میں نے پیس لیا تھا اور یہ سب میں نے صبح کیا اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے کھیت اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم آئے تھے وہاں پہ بلکل بھی تھوپ نہیں لگتی ہے اور یہ ہماری گھر والی سائیڈ میں مست دھوپ کھلی بھی تھی اور یہ دیکھے تو اور بھی زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی اور کام بہت زیادہ تھا تھا اسی لئے ہم نے لنچ کھیت میں مگوا دیا لنچ میں تھا عربی کی سبز جوار چپاتی تو لنچ کرنے کے بعد بہت زیادہ تھنڈ لگی تھی تو ہمیں تھوڑی بہت آگ جلائی اور یہ تھا ہمارا آج کا کام آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو برسات کی وجہ سے پیڑ پورے لڑک چکے تھے تو ہم نے ان کو تھوڑا کھڑا کیا ایسے یہاں پہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ پاپا اس میں رسی لگا رہا ہے اور اس مشین سے ہم اس کو اٹھائیں گے اور پھر ان کو ان وائر سے باندھیں گے تو یہی سب پروسیزر چل رہا تھا اور اس میں بہت زیادہ محنت لگی تھی تین چار پیڑ تو بڑے آسانی سے اٹھ چکے تھے بہت اس لاسٹ والے پیڑ میں بہت محنت لگی پھر ہم شام کو آگے تھے گھر اور یہ ہم نے کیا یہاں پہ مسالہ تیار یہ جو عربی والے آلو ہے وہ مرچ کار دیتی تو یہ سب مسالے ہم اس میں اٹھ کریں گے جو ہم نے یہ سوپہ پیس کے رکھے تھے اور یہاں پہ میں ان سب میں آلو اٹھ کرتے ہوئے پھر میں اس میں ڈالوں گی یہ سب جو نمک مرچ میں نے ہری مرچ کار کر رکھی تھی زیرہ ڈالیں گے اور حلدی اس میں بہت ہی تھوڑی سی ڈالی جاتی ہے اور پھر ہم اس کو ہاتھ سے مکس کر دیں گے ایک دم اچھے سے ابھی یہ ہر 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 سا لگ رہا ہوگا جب ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو یہ بہت ہی لائٹ اور فلافی ہو جاتا ہے اور اس سے بہت اچھی خوش بہاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے ریڈ چلی پاوڈر بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا تو اس میں کچھ زیادہ مسال نہیں جاتا ہے یہی اس کا مطلب جو اوٹھینٹک اوریجنل ٹیسٹ ہے اور یہاں پہ میں اس کو ایسے بلکل ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے اور یہ بلکل اور یہاں پہ دیکھ سکتا ہے آپ سٹیم ہو چکا تھا اور یہ اس سے اتنی اچھی خوش بہاتی ہے پھر نیکس ڈے میں اس کو رامپور بھی لے کے آئی تھی اور یہاں پہ میں نے اس کو سبزی بنا کر کھایا صبح بریکپسٹ میں اور اس کے بعد گوڑیاں مجھے لے کر آئی تھی چائے اور بسکٹ دن میں کچھ بناتی ہے تو روز لے کر آتی ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ نیکس ڈے ہو چکا ہے کیونکہ اس دن پہلے والے دن میں بہت زیادہ تھک چکی تھی بہت زیادہ کپڑے بھی دھونے کو دے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے تھند کافی ہو چکی ہے لیکن پار والی سائی دھوپ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا ہماری سائی تو بہت لیٹ ہی دھوپ آتی ہے اور یہاں پہ گیارہ بجے کاریب دھوپ لگتی ہے وہ بھی ٹیریس پہ سامنے سے بیلڈنگ میں بھی دھوپ نہیں لگتی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ تھند ہو جاتا ہے اور رامپور میں بہت زیادہ تھند پڑ رہا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے بہت پھر بھی تھند اتنی زیادہ ہے پھر صبح کے سارے کام نپٹانے کے بعد میں چل گئی تھی ٹیریس پہ اور یہاں پہ چاچی کا تو چلا ہے فیوریٹ سردیوں میں جو ہوتا ہے چاچی لوگوں کا مست سویٹر بننا وہ دھوپ میں بیٹھ کے مست سویٹر بن رہے تھے اور ہم لوگ سب مست دھوپ سیکھتے تھے اور گپیں مارے تھے اور کیا ہی کر سکتا ہے سردیوں میں اور اب تو من کر رہا ہے کہ کب چھٹی ہو اور کب ہم لوگ گاؤں جائے کیونکہ گاؤں میں بھی یہ ہوتا ہے مست کھاؤ پیو آگ سیکھو اور دھوپ سیکھو باقی کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور یہ سب کرنا مجھے سردیوں میں بہت زیادہ پسند ہے سردیاں تو ہوتی اس لئے اور پھر میں نے لگوایا اپنے بالوں میں تیل کیونکہ میرا بہت زیادہ ہیٹ پولو رہا ہے اس میں نے لے لہسو نمیچ اور ہمیں پڑھا لوگیں اس لئے کپڑے نہیں پہنے بولا ہے نا میں نے ہمیں 5 5 کلوک گیا کرکا ہوں ہاں 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 گلاب سے پہن دو تھند ہوتی آج سوکس بھی کنا ہے گلاب سے پہن لی گلاب سے پہن لی گلاب سے پہن لی اور سوکس پہن گلاب سے پہنتے ہیں آگے والے میں پھٹ میں پہنتے ہیں سوکس تو چلو گلاب لگا لگا لیا گلاب اب لگا بہکا ہے اس کا بہکا ہے بہک اس کا ادھر بہک اس کا ادھر پریس آواز دے رہا ہے تھند کا اندازہ آپ رامپور میں اسی بات سے لگا سکتے ہیں ہم بھرے دن میں مست ہیٹر جلا کے بیٹھیں کیونکہ بہار بہت زیادہ ہوا چل دی تھی اس وجہ سے بہت زیادہ ٹھند ہوگی تھی ہیٹر سیکھتے سیکھتے ہیں ہم نے کھائے مست اورنجز جو بہت کھٹے رہے ہیں اس لئے ہم نے سچا نمک مرچ کے ساتھ کھاتے ہیں اس فلوگ میں اتنا ہی جلدی سے پلیس گائز ملتے ہیں جلدی ایک نیکس فلوگ میں تب تک ملتے ہیں ہی جلدی